اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے میں اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں قدو دال جی اور میں کروں گی آپ سے ایک سوال اور مجھے اس سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں جو بھی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو اچھا سو کمیس کر دیا کریں میں نے ڈالی ہے آدھا کلو دال اور تین آدھت قدو ان دونوں چیزوں کو میں نے بوائل کر لینا ہے پہلے اب میں لوں گی ایک کڑاہی اور اس میں ڈالوں گی آئل آئل میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے آدھا کپ آپ جتنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایک کپ میں نے اس میں پیاز ایڈ کی ہے باریک ٹی وی پیاز کو میں بہت ڈارک براؤن نہیں کروں گی بلکل لائٹ سا رکھوں گی تاکہ قدو کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا رہے آج گیس بھی کم آ رہی ہے سردیوں کا یہی مسئلہ ہے کہ گیس شام کے وقت کم ہو جاتی ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے ادھرک لیسن ادھرک لیسن ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ ٹماٹر جن کو میں نے باریک کٹ لیا تھا ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی کچھ لوگ زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں میرا ہر کھانے میں سپائسز نارمل ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نارمل پسند کرتے ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے نیمک ایک چمچ آپ ہس بھی ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ میں لال مرچ پورڈر ایڈ کروں گی اور ایک چمچ دھنیا پورڈر ایڈ کروں گی اور چھتائی چمچ ہلدی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اس میں میں دو چمچ سبزی مسالہ ایڈ کروں گی سبزی مسالہ میں بنا کر رکھ دیتی ہوں جب بھی میں کچھ سبزی بناتی ہوں تو اس میں تھوڑا سا یہ مسالہ ایڈ کر دیتی ہوں اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا کا ٹیسٹ بہت عبردست ہو جاتا ہے اور خوشبو بھی بہت عبردست آتی ہے یہ میں نے دو چمچ اس میں اٹھ کیا ہے مسالے کو میں اچھے سے بھون لوں گی تو سوال میرا یہ تھا کہ شادی کے بعد بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سویٹ بناتی ہیں میں نے سب سے پہلے بنائے ہیں قدو دال اور مجھے بالکل بھی بنانے نہیں آتے تھے کیونکہ ہماری امی جو ہے وہ ہمیشہ قدو گوش بناتی ہیں یا مٹن ڈال دیتی ہیں بیف ڈال دیتی ہیں کبھی بھی انہوں نے قدو دال نہیں بناتے اور مجھے کوئی انٹرسٹ خاص نہیں تھا قدو کھانے کھوکنگ میں اور بس اتفاقن دھو پہ مجھے سب سے پہلے قدو دال بنانے پڑ گئے کیونکہ میری ننن جو تھی وہ ان کی طبیعت خراب ہو گیا ان کو ہسپیٹالائز کر دیا گیا اور وہ اس وقت بھیگے ہوئے تھی دال اور ساتھ پڑے ہوئے تھے قدو اور مجھے وہ ہی بنانے پڑ گئے اور مجھے بنانے بلکل بھی نہیں آتے تھے لیکن پھر بھی میں نے کچھ اچھے ہی بنا لیے تھے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے شادی کے بعد سب سے پہلے کونسی ڈش بنائی تھی اور ضرور شیئر کیجئے گا کامٹس میں کہ آپ نے کیا کیا بنایا تھا سب سے پہلے تو اس کو اچھے سے میں نے اب میں نے دال بھی ڈال دی ہے قدو بھی ڈال دی ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ بوائل ہوئی ہوئی ہیں اس لئے زیادہ دیر اس کو پکائیں گے نہیں دس منٹ یا پانچ منٹ آپ اس کو رکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں ہری میٹ چیٹ کرنی ہے ہرا دھنیا آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا لاشٹ میں آپ نے گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیجئے گا دس منٹ دم پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو سرف کر دیں گے ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اچھا سا کومنٹس کر دیجئے گا اور سب لوگوں کو تھینکس جو میری ویڈیو پر بیو کرتے ہیں میری ویڈیو کو کومنٹس کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تھینکس فور وچنگ